اسلام علیکم ورحمہ شہر پر خوش رہاں میں بات کریں گے شدت کی اپسر نمبر 44 کے پرومو کے بارے میں آج کی اپسر میں آپ لوگوں نے دکھا کہ اس طرح اس طرح اس طرح سب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بھائی بھی پوری تقدر کرتا ہے کہ ہم لوگ کسی طرح اس سے جانتے ہیں اس سے سمجھاتا ہے کہ تم بہت بہت بہتر ہو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اوفیس کے ساتھ اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ پدیزے ہوتی ہے لیکن وہ اسے کسی طرح چھپا دیتا ہے وہیں وہ سوچتے ہیں کہ سب کے سامنے نے کہا دے لیکن وہ اسے دیکھ کے پینک کر جاتی ہے اور کافی اس کے تبدیر تو خراب ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اس کیس کو لٹکایا جائیے وہ وہ جد کے سامنے اچھا بننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے کس لوگ اپنی بیوی کے لیے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ میں یہ کھلا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کیس رد کرتے ہیں وہی اسرہ سے پوچھاتا ہے لیکن اسرہ کہتی ہے اسے پاگل کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بالکل ٹھیک ہوں کافی پریشان ہوتی ہے اسرہ وہی پہ وہ اسے کہتا ہے کہ پریزہ کو اسے بہت شکھا لوگوں کو بلیک میل کرنے کا میں اسے بتاؤں گا کہ بلیک میل کرنا کیا ہوتا ہے وہی پہ دوسری طرف کافی پریشان ہوتے ہیں اور اسے سمجھایا جاتا ہے لیکن وہی سلطان آتا ہے اس کے ساتھ پر چلی جاتی ہے گارڈ میں بیٹھ کے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آخر کار اسرہ سے کیوں کر رہا ہے کیا وہ اپنی جان نہیں چھوڑا جاتی ہے اس پاگل نفس جاتے ہیں انسان سے اور دوسری طرف وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ نہیں میں تو صرف وہ میری جیت ہے اور وہ اپنی جیت کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا آپ دیکھنا یہ آنوال اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا اسرہ وقت تہتے فضلہ کر سکے گی یا نہیں آپ بھی اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا